ویلڈ کپ دو جار تیس کا فائنل مقابلہ جیتے ہی آسٹریلین کرکیٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہوئی پیسوں کی بارز تو آسٹریلیا ہی ٹیم کو ملے اتنی بڑی راسی کے دیکھ کر رہے گے ہر کو احران تو وہی ہم آپ کو بتائیں گے ہر کے باوجود بھی بھارت کی کھلاڑیوں کو کتنا ملا پیسہ جیہا ویلڈ کپ دو جار تیس ایک ایسا ایفنٹ جہاں ہر بھارتیوں شدمے سے گزر رہا ہے کیونکہ بھارت کوئی فینس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہم مقابلہ ہارے کہاں ہے آخر ہم نے گلتی کیا کریے اس ٹوڈا میٹ میں کہ ہم چیمپئن نہیں ہیں آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں ٹروفی نہیں ہے ویلڈ کپ دو جار تیس سے ملی شرمنا خار جو فائنل مقابلہ بھارت کا رہا اس میں بہت بہت دسپوائنٹنگ پرپارمنس بھارتیو ٹیم کی طرف سے رہا بلے باجی کی طرف سے رہا اور جس کی وجہ سے بھارت اس ٹوڈا میٹ کے فائنل میں پوری ٹوڈا میٹ میں پہلی ہار کھوستا ہے وہ بھی آسٹریلیا سے جن سے وہ اپنے گھرے لو میدان پر پہلے دو ونڈی سریچ کھیل چکے تھے پہلا مقابلہ آسٹریلیا کو ہرا چکے تھے لیکن فائنل کا منچ تھا اور آسٹریلیا نے لگا دیا پنچ جس کے بعد آسٹریلیا نگرکیٹ ٹیم کی خلاڑیوں پر پیزو کی باری سو یہ آسٹریلیا مالا مال ہو گیا ہم آپ کو بتائیں گے آسٹریلیا کو کتنی نقدر راسی ملی اور ملی کتنی بھارت اور باقی تمام ٹیموں کو لیکن اس سے پہلے اس مقابلے کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے کہ آپ بھی ہیں ٹی میڈیا کے فائن تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو ضرور تپائیں تاکہ کرکیٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے ترچل اس میچ کی درمیان بات کریں گے تو پیٹ کمیس نے ٹوز دیتا اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ ہم گین باجی کریں گے اور بھارت بلے باجی کرو تو رویت نے کہا ہم یہی تو چاہتے تھے لیکن وہ فیصلہ غلط کیونکہ دو سو چالیس لن بھارت بناتا ہے آل آؤٹ ہو جاتا ہے پورے پچاس آور کھیلتا ہے لیکن اس کے جواب میں آسٹریلیا دو سو اکتالیس لن بناتی ہے محض 49 اوور مطلب 7 اوور شیس رہتے ویسے فائنل منچ پر بھارت کو پنچ دیا آسٹریلیا نے وہ ٹرائیس ہیڈ کا ستک بھلا کون بھول سکتا ہے جو ورلڈ ٹیس چیمبینسپ میں آیا تھا اور جو اب آیا ہے بھارتی کرکیٹ ٹیم میں روہیت شرما ویراد کولی اور کیل راہول شروعادی کے شکورر رہی ہیں لیکن کیل راہول کی سٹرائک ریٹ دیکھئے ایک شٹ کی سٹرائک ریٹ کچھ رہا اس ورلڈ کپ کے حالات دراصل اس ورلڈ کپ میں فائنل مقابلے میں پلیئر آف دہ میچ کا آوارڈ جو دیا گیا وہ ٹرائیس ہیڈ کو دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک شٹ کی اپاری کے لیے اور اس کے دم پر آسٹریلیا کو ملی ایک بہت بڑی چیت حالانکہ اس کے اوپر کوئی نکد راسی نہیں دی گئی اس کے بعد جو پلیئر آف دہ ٹونیمینڈ کا آوارڈ ہے وہ ورلڈ کپ کو دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس ٹونیمینڈ میں سروادیک رن مارے ہیں اور نہ کیول اس ٹونیمینڈ میں بلکہ کسی بھی ٹونیمینڈ میں سروادیک رن بنانے والے کھلاڑیو کی سوچی میں وہ اب پہلے پائیدان پر ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سیزن میں سروادیک رن ورلڈ نہیں بنایا اور وہ اسی سیزن میں بنایا ہے اس لیے وہ پلیئر آف دہ ٹونیمینڈ رہے ہیں اس میں وزیتہ بننے والی ٹیم یعنی کی آسٹریلین کرکیٹ ٹیم جو کی اس ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ جیتی ہے سب سے پہلے تو انہیں نریندر موڈی کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی ٹروفی دلوائی جاتی ہے جو کی اس ورلڈ کپ کی ہے اور جو کی ڈیزاو کرتا ہے کیونکہ فائنل مقابلہ جیتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دی کہ جیت کے طور پر اور وزیتہ ٹیم کے طور پر انہیں چار ملین سمتنگ سمتنگ تیتیس کروڑ روپے وزیتہ ٹیم کو دیے جاتے ہیں اور آسٹریلیا کے کھلاڑی اور ان کی ٹیم میں یہ ڈسٹروبیوٹ کیے جائیں گے اس کا مطلب آسٹریلیا اس ورلڈ کپ کو جیتا ہے اور تیتیس کروڑ روپے اپنے نام کرتا ہے لیکن اتنا ہی نہیں فائنل میں ہارنے والی ٹیم یعنی بھارت کو بھی تقریباً سترہ کروڑ روپے یعنی دو ملین امریکن ڈالر جس میں آپ ساؤت افریقہ اور نیڈرلینڈ کی بات کریں گے تو انہیں بھی تو کچھ ملے گا انہیں کیا ملے گا 6.66 کروڑ روپے ان دونوں ٹیموں کو یعنی ایک ٹیم کو 6.66 اور دوسری ٹیموں کو بھی 6.66 کروڑ روپے جو ہیں وہ ملیں گے یعنی کہ سیمی فائنل میں ہارنے والی ٹیموں کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا لیکن اس کے بعد اس ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کرنے والی سبھی ٹیم ہیں جیسے کی وہ پاکستان ہو گیا افغانستان، انگلینڈ، بانگلہ دیش شرلنکہ، نیڈرلینڈ ان تمام ٹیموں کو 83 لاکھ روپے ایچ ٹیم کو ملنے والے ہیں جس کا مطلب صاف ہوا کہ پھر بھارتی کرکی ٹیم کو ملے ہیں 16 کروڑ روپے اور آسٹریلیا کو مل چکے ہیں تقریبا 33 کروڑ روپے اور باقی آپ جانتے ہیں کیا ملا ہے کس ٹیم کو ملا ہے کتنا پیسہ پاکستان جیسے ٹیموں کو 83 لاکھ روپے ملے ہیں اس فرل کپ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے